بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین السلام علیکم یہ سائیڈ ایریا ہریپور سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے قریب چھپڑا ریانہ نردی گماماں گاندیاں کی ایک سائیڈ ہے جو انتائی بہترین اور خوشگوہار لمات کے ساتھ ساتھ یہ ایک قدرتی حسن پر یہ فلمائی ہوئی ایک تحریر ہے ہمارے ساتھی نیشنل جیوگرافیس اور ریسرچ آف میڈیسن کے سسلے میں ہماری ٹیم یہاں پہ تشریف لائی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اس علاقے کی گرین بیوٹی ہے جو انتائی خوبصورت مناظر کے ساتھ یہ نمائی نظر آ رہی ہے مگر افسوس کا یہ علم ہے کہ ہمارے سیاسی مدبین جو سملیوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں مگر اس قدرتی حسن کے بارے میں آج تک کسی نے یہ سوچا نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی اہم مدنیات اور کتنی اہم چیزیں موجود ہیں جو ملک کا قیمتی سرمایہ ہے دوزیات میڈیسن ریسرچ کے لحاظ سے ہماری ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے ہم انشاءاللہ اس راستے سے سیری بنگ تک پہنچیں گے جو کہ ایک بیری بیوٹی فول ایریا ہے اب میں جناب حکیم اجاز نسیم اجاز صاحب کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں وہ اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے جناب حکیم اجاز صاحب اسلام علیکم جی ہم ہریپور کے رہنے والے ہیں اور ہماری ٹیم ایوی سینہ ہربل پروموشن اینڈ پروٹیکشن ہزارہ کے اتحاد کام کرتی ہے ہمارے علاقے میں ہزارہ ڈیویزن میں جتنی بھی جیڑی بوٹیاں ہیں اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں گزشتہ چھ سال سے اور اس سلسلے میں ہم کوئے سیری بنگ جو چھے ہزار فوٹ بلند ہے وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کافی فاصلہ تیہ کر چکے ہیں اور کچھ رہتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھی یہاں کافی سارے میڈیسنل پلانٹس ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں اور مزید انشاءاللہ ان کے فوٹوگرافی بھی کریں گے اب جناب پروفیسر غلام کیبریاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی کمنٹس کا خیال کریں ازار خیال کریں جناب پروفیسر اسلام علیکم جی میں آج اس ٹیم کے ساتھ آیا ہوں جی اس علاقے کی سہر کرنے کے لیے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے پرموٹ کریں اور لوگوں تک اس کی اس سوچ کی سوچ کو ڈگرہپ کریں کہ یہ لوگ آئیں یہاں اس کو دیکھیں پتا سمجھیں اس کو کہ یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے ہمارا اور اس پر رسارت کی جائے اس کے جو قدرتی جان چیزیں ہیں نجری پوٹیاں ہیں اور ماتینیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں اگائی آسول اللہ چاہیے اور اس کو ہم کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کتنے قیمتی زخائف اور کتنے قیمتی بوٹیاں ہیں تینک چیو جی ہم جناب ہردل عزیز یہ کیمرہ ہمارا جس جانب ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخصیت ماشاءاللہ ہردل عزیز جناب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا آزار کریں اسلام علاقہ میرا نام زفر ہے اور ہمارا شوق ہائیکنگ ہے اس میں ہم پیدل جاتے ہیں اور جتنی بھی راستے کی جڑی بوٹیاں اس علاقے کی ہریپورہ زارہ کی جو مشہور ہے اس کو ریسرچ کرتے ہیں فٹوگرافی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو سلاد کے طور پہ بھی اسنبال کرتے ہیں لوکل جڑی بوٹیاں اسنبال کرتے ہیں تینک چو جی جناب آفیس اپنا نام بتائیے اب دل باسے ہریپور سے ہے یہ ہماری ایک ٹیم ہے جو ہم اسی طرح نکلتے ہیں اس سالس کے لیے اور ہائیکنگ کے لیے تاکہ آنے والے جو ہمارا ینگ جنریشن ہے کہ انہیں پتہ چال سکے جس طرح ہم بار ادر ادر دور جاتے ہیں تو ہمارے نزدیک قریب میں اتنے اچھے مناظر اور اتنی اچھی لوگ اور اتنے وافر مقدار میں اللہ کی قدرت کے نظارے موجود ہیں تو یہ اسی لیے پیغام ہے ایک سننے والے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ بھی اس طرف آئیں اور اللہ کی ان نعمتوں کی طرف رجوع کریں اور دیکھ کے اپنے رب کو پیشانے شکریہ تینک جو جی میرا نام ڈاکٹر عرشد خان ہے میں اس ٹیم کا ایک چھوٹا سادنہ سارکون ہوں یہ ہمارا تقریباً باروہ اور تیروہ پروگرام ہے ہم نے سے پہلے مختلف علاقوں میں گلیات کے علاقے میں بنتائی سخترین سلاخوں کے پیچھے بہت بڑی چٹانوں کا ایک سروے کیا ہمیں اس چیز کا یہ احساس ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہمارے ملک میں اتنا قومی سرمایہ موجود ہے تو اگر عقومت اس چیز پہ غور کرے اور سچ کرے اور ہماری تنظیم کو آئی سوزگورٹ پہ پروائیڈ کرے تو ہم ان کو ایسی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں جو ہماری دسترس سے بھی موجود ہیں ہمارے یہ جو کو سربن کا یہ مارکہ ہے یہ انتائی مشکل ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھ دو گھنٹے تک اس کو سارکار لیں گے مگر بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ٹیم ہر وقت ہر لمحہ یہ چیز رسارچ میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کلیک ہو گئی ہیں مدنیات ہیں میڈیسنز ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہو گئی ہیں اور اللہ کا احسان ہے ہم تو اکومت کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری تنظیم کو سورسز آپ روموٹڈ کریں ہم ان کو بہترین سے بہترین فرمولہ دینے کے لئے تیار ہیں اور امیر ہے کہ انشاءاللہ ہم ماضی سے بھی بہتر کام مستقبل میں کریں گے ماشاءاللہ ہمارے پاس مستقبل میں کریں گے ہمارے پاس مستقبل میں کریں گے ساری لکیشن ویو ہے جی بہت بہترین یہ گاؤں ہیں گاندیاں کا یہ یہاں پہ ہر دنیا کی یار سولت ہے قدرتی مناظر ہیں یہاں پہ قدرتی پانی ہیں چشمیں ہیں اور بہترین قدرتی جو ہے یہ مدنیات ہے ساری جو یہ سارا جو ٹریک نظر آرہا ہے یہ مدنیات کا ہے یہ سارا لوکیشن یہ سائیڈ پہ یہ دیکھیں لوکیشن ہے بہترین اور یہ اوپر یہ کو سربن کا یہ بلند ترین پہاڑ ہے اور پہاڑ اپنی گونہ گونہ خوشیوں کے ساتھ اور یہ اشاش بشاش سر سب دشادہ آپ مناظر پیش کرتا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے انشاءاللہ ہم ایک دو گھنڈے تاگ یہ علاقہ ہم جو ہے یہ اس کو کر لیں گے میری ٹیم اور یہ ہمارے جو ساتھی ہے انشاءاللہ اس مشن کے لئے روان دعا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کو سربن پہ پہنچ کے یہ سطح سمندر سے چار پانچ چھزار فوٹ بلند ہے اور صبح چھ بجے ہم نکلے تھے ماشاءاللہ چار گھنڈے مسلسل ہم چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک کادے دو گھنڈے تاک ہم پہنچائیں گے مزید معلومات کے لئے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کو سربن اسلام علیکم